میں آپ کو آج ایک اور راست کی بار بتاتا ہوں بہت سے راست دل میں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے راست کھولنے پڑیں گے وہ کہتے ہیں نا آہ آہ سجنہ تیکھو تھوڑے پیار دے گلہ رسا ہوں آہ تیکھو تھوڑے پیار دے گالیہ رسا ہوں میں یہاں پر کھڑا ہو کے ایک ہوش و آواز پر بات کر رہا ہوں آپ نے ہور سے سننی ہے یہ بات پھر میں عمران خان کے دور اور ان کو لانے والوں کے دور پر آتا ہوں بھائی ایک منٹ نعرے بات میں بھی ماروں گا بات سن لو نعرے میں آپ سے زیادہ اچھے مار لیتا ہوں مقابلہ کروں گا آپ کے سب ہی بھی میں وزرعالہ ضرور ہوں لیکن سب میں ورکر ہوں عمران تیرے جاری سار عمران تیرے جاری سار اب کیا ہوا پروے سٹک تو لوٹا بن کے ہماری پارٹی میں نہیں ہے نا نہیں ہے نا پہلے تھا خانہ کعبہ میں جا کر پروے سٹک کو میرے ساتھ بھیجیں یہ بات بہت ضروری ہے یہ پیغام صرف یہ ہاں ڈھی خان کے لیے نہیں پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے سن لو پروے سٹک میرے ساتھ خانہ کعبہ میں جائے میڈیا ساتھ جائے میرے سامنے بیٹھو اور پروے سٹک یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سپیکر ہاؤس کے اعلان کے بار کیا کہا تھا میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا اور میں اس حال پر خانہ کعبہ جانے کو تیار ہوں ہر قسم کے حال پر ساتھ یہ بات بیان کرنے کو تیار ہوں مجھے پروے سٹک نے کہا کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مجھے ایکسٹینشن دے دے چھ مہینے کی تو میں ادم اعتماد واپس لے لوں گا یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بیان کی ہے آگے سنیں ساتھ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ان پارٹیوں کو این آر او دے دیں کیا این آر او میں نے کہا خٹک صاحب آپ تو اس کمیٹی میں شامل ہیں وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے تو آپ نے خان سے بات نہیں کی تو اس نے کہا نہیں میں نے کی ہے خان نے ہماری بات نہیں مانی اس نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے نئے ایکسٹینشن دوں گا اور این ارو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میں نے کہا خٹک صاحب مذاکراتی کمیٹی کو انکار کیا ہے اب کیا میرے نظریہ وہ خراب کرنے ہی ہو کہ یہ بات جو میرا دل نہیں مانتا میرا ضمیر نہیں مانتا میرا لیڈر بھی نہیں مانتا مجھے پتا ہے میں خوش ہو گیا ہوں اس بات میں میں یہ بات نہیں کرنے لگا اس سے اس نے صحیح کہا ہے صحیح جواب دیا ہے ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہم این ارو نہیں دیں گے ایکسٹینشن دوں نہیں دیتا ہم اس کے ساتھ ہیں کہ اگر عمران خان حکومت کا لالچی ہوتا یا ڈیل کرنے والا ہوتا تو اس کی حکومتی بچ رہی تھی اور اگر چھے مینے سٹینشن مل جاتی جنرل باجوہ صاحب کو تو آٹومیٹکلی جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے یہ میں اس پر بھی گواہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے کم از کم عمران خان نے جنرل فیض کو چیف برانے کا کبھی نہیں کہا اس کا بھی میں خانہ کعبہ میں حل دوں گا میں عمران خان کا بڑا قریبی ہوں میرے سامنے نہیں کہا اگر عمران خان یہ ڈیل مان لیتا تو کیا ہوتا چھے مہینے میں سارے ریٹائر ہوتے اور جنرل فیض چیف کے لیے ٹاپ میں آتا بنتا یا نہ بنتا حکومتی بچ جاتی یہ ہے سچ یہاں پہ بھی ہے اور خانہ کعبہ میں بھی ہے اور خٹک صاحب آپ زندہ ہو زندہ ہو جواب ضرور دینا میں انتظار کروں گا آپ کے ساتھ تو دھوکھا بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ تو دھوکھا بھی ہوا ہے خٹک صاحب دھوکھا بھی ہوا ہے اب غیرت کر لے غیرت کر لے جو تیرے پدامی اٹھائی تھی جو پدامی تیرے اٹھائی تھی لوٹا بن کر آج بھوکا ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جا شاید تھوڑے کپڑے دھول جائیں سرہاں اب اس کے بعد ان حالات کے ساتھ آفروں کے ساتھ ڈیل کی آفر کے ساتھ عمران خان جب نہیں مانا تو امریکہ کی سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا گیا میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جن کو میں پھر نام لوں گا کہ خانہ کعبہ لے کے چلو میرے صاحب جو بتائیں گے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اسرائیل کو قبول کرو کیا کرو اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو سیاسی ہوں شایفیدہ لے لوں عمران خان نے کہا کہ absolutely not میرا وہ نظریہ ہے اسرائیل کے بارے میں جو قائدی آدم کا تھا وہاں بیٹھے گئے لوگوں کے مجھے نام بھی آتے ہیں جو ہے پیغام لے گئے تھے وہ بھی مجھے آتے ہیں ایسے اشارہ کیا کہ یہ ہے قائدی آدم جو نظریہ اس کا تھا یہ میرا لیڈر ہے وہی نظریہ اسرائیل کے لیے میرا ہوگا مجبور مت کرو خدا کا واسطہ مانو پھر میں میں نام بتاؤں گا پھر یہ ایکسپوز ہوں گے پھر یہ باتیں ہوں گی عمران خان کا تم کہتے ہو امریکہ نہ نہیں تھا یہ بھی ثابت ہوگا کہ امریکہ کی سادش تھی اور یہی وجہ آتی کہ عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی وہ بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی اسلام کی مدینہ کی ریاست کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا تھا وہ موسیقی موسیقی موسیقی